ہلو دوستو نمسکار آج کچھ ویڈیو میں ہم جی کے ابیاد سیٹ سرنکلا نمبر جی کے ابیاد سیٹ ہے ان کا سیٹ سنکھیا گیارہ کے بارے میں چرچہ کریں گے ابھی تک ہم ایک سے لے کر کے اس ابیاد سیٹ دس تک حل کر چکے ہیں اور یہ ہے جی کے ابیاد سیٹ گیارہ اس میں پہلا پرسنہ ہے مغل کال میں پولس کے مکھیا کو کیا کہا جاتا تھا جب مغل کال مغلوں کا ساسن چل رہا تھا تو اس میں مغل کال میں پولیس کے مکھیا کو کوتبال کہا جاتا تھا مغل کال میں پولیس بل کے مکھیا کو کوتبال کہا جاتا تھا اور کوتبال کو گھروں اور سڑکوں کا لے خوابی رکھنا پڑتا تھا بھیک کسوے کو کئی بھاگوں میں بانٹ کر دوسرے بیکتی کو کاری سمپتا تھا اور اس بیکتی کو پرتدین کی آبا گمن کی کوتبال کو سوچنا دینے ہوتی تھی آبا گمن کی سوچنا اس کے بعد ہے بھارت کے پرتم گرہ مانتری ان میں سے کون تھے پرتم گرہ مانتری تھے وہ شردار بللہ بھائی پٹیل شردار بللہ بھائی پٹیل ان میں سے جو تھے وہ پہلے گرہ مانتری تھے جگجیمن برام پہلے شرم مانتری تھے مورا راجی دیسائی پرتسم گیر کانگریشی پردہان منتری اور چھٹے پردہان منتری تھے گوبند پلپپنت جو تھے اوپتر پردیش کے پہلے مکھوں منتری تھے اور بھارت کے چوتھے گرہ منتری تھے اگلاہ رامان میں مانڈوی کس کی پتنی تھیں مانڈوی مانڈوی جو تھا وہ بھارت کی پتنی کا نام تھا لچمڑ کی تھیں اور ملہ اور شترگھن کی شوتی کیرتی اور رام کی تو سیتہ تھیں مینگنات کی جو تھیں پتنی وہ اس کا نام تھا شلوچنا شگریب کی تھیں روما اور لکشمن کی اور ملہ پرچین تم بید کونسا پرچین تم بید جو ہے رگ بید جو رو بید سامبید اثر بید میں سے رگ بید جو ہے سب سے پرچین بید ہے پرچین بید جو ہے وہ رگ بید ہے رچاؤں کے کرمبت گیان سنگرہ کو رگ بید کہتے ہیں اس میں ایک ہزار اٹھا ہے سوپت اور دس ہزار چار سو بانسٹھ رچاؤں یعنی منتر ہیں اس بید اس بید کے پڑھنے والے سوری بید نہیں ہوگا اس بید کے پڑھنے والے رسی کو ہوتر کہا جاتا ہے جو اسے پڑھتے ہیں اسے ہوتر کہتے ہیں بھارت کا سمدان لکھا گیا تھا بھارت کا سمدان دو برس گیارہ مہینہ اٹھارہ دن میں لکھا گیا تھا تو دو برسے ادھے کنتو تین برسے کم اب دی تو یہ فہلا بکلپی صحیح بجائے گا سمدان نرمان میں کل دو برس گیارہ مہینہ اٹھارہ دن لگے تھے سمدان کے پراروپ پر ایک سو چہدہ دن بحث ہوئی تھی سمدان نرمان میں 63,96,729 روپے کا ویہ ہوئا تھا اور سمدان کو 26 نومبر 1949 اس بھی کو سمدان سوا دوارہ آتمارپیت اور پارت کیا گیا تھا لیکن پونڈ روپ سے بعد میں 26 جنوری 1950 کو ہمارا سمدان لاغو ہوا تھا لیکن اس کے کچھ انوچھے جو تھے کچھ انس جو تھے وہ 26 نومبر 1949 اس بھی کو ہی لاغو کر دیا گیا تھا کیونکہ 26 نومبر 1949 کو ہمارا سمدان بن کر تیار ہو گیا تھا تو سمدان کے کچھ انوچھے دوں کو ہم نے 26 نومبر کو ہی لاغو کر دیا تھا لیکن 26 جنوری کو جو انہیں سمدان لاغو کرنے کا جو ادیس تھا ادیس جو تھا اس کا کارڈ یہ تھا کہ ہم پچھلے 1936 سے 26 جنوری کو ستنترتہ دیوست کے روپ میں مناتے آ رہے تھے بھارتی سمدان کے کتنے مول کرتب ہیں بھارتی سمدان میں مول کرتب جو مولک تھا اس میں دس تھے لیکن ایک اور مولک کرتب اب بڑھ گیا تو کل ملاکر کے 11 ہو گیا بکلپ سنکیہ 3 ہو جائے گا سردہ سونڈ سنگھ سمتی کے انسانسہ پر 42 میں سمدان سنسودان 1976 کے دوارہ بھاگ چار کا تتھا انوچھے تکیابن کا کے تحت مول کرتب کو سمدان میں جوڑا گیا ہے سمدان میں کچھ 11 مول کرتب ہیں پہلے دس تھے 11 جوڑا گیا بچوں کی جو ابیوابک ہیں ان کو انواری روپ سے 14 سال تک کے بچوں کو سکھچا دلانا ہے سپکیلہ درہ جو ہے وہ ہمالے کی کس گھاٹی میں استحت ہے سپکیلہ درہ سپکیلہ درہ جو ہے ستلج کی گھاٹی میں ہے سپکیلہ درہ ہمالے کا ایک پرمک درہ ہے اور یہ سمدان سے تبت کو جوڑتا ہے سمدان سے تبت کو ستلج ندی اس درہ کے پاس ہی ایک تنگ گھاٹی سے گزر کر تبت سے بھارت میں داخل ہوتی ہے اتا اسپسٹ ہے کہ یہ ستلج گھاٹی میں استحت ہے اگلا ہے ترپرا کو کب بھارت کے پونڈ راج کا درجہ دیا گیا ہے ترپرا کو 972 میں پونڈ راج کا درجہ دیا گیا تھا ترپرا ایک اتتر پوروی راج ہے ترپرا جو ہے اتتر پوروی اتتر یا اب اتتر پوروی راج ہے یہ دیش کا تیسرا سب سے چھوٹا راج ہے ترپرا ایک جولائی 1963 سے کے اندر ساسید پردیش تھا جو 21 جنوری 1972 کو پونڈ راج بنا دیا گیا اگلا ہے نو مہاتمہ گانی نے ستیاگرہ سبا کی شتاپنا کب کی ستیاگرہ سبا کی شتاپنا فروری 1919 جب رول اٹیکٹ آیا تھا مہاتمہ گاندھی نے رول اٹیکٹ کا برود کرنے کے لیے فروری 1919 میں ستیاگرہ سبا کی شتاپنا کی تھی اور اس کے سدست اس قانون کی اب اگیاں کر جیل جاتے تھے اس کے رول اٹیکٹ کی اب اگیاں کر کے اور گاندھی جی نے رول اٹیکٹ کا پرجور برود کیا تتہا ویٹس سرکار کو سیطانی لوگوں کی سنگیا دی پرسن سنگیا لاشٹ ایبم دستماں ہے بجائنگر راج کس ندی کے کنارے بجائنگر جو ہے وہ تنگ بدرہ ندی کے کنارے اسٹت تھا بجائنگر جو ہے راج تنگ بدرہ ندی کے اتری تٹ پر اسٹت ہے اب کی اسٹتی بتا رہے ہیں اور ان کی سادنا ان کی برس برس 1336 میں اس کی شتاپنا جو اس کی شتاپنا ہے اس کی شتاپنا جو ہے برس 1336 میں ہریہر بکہ نامک دو بھائیوں نے کی تھی ہریہر اور بکہ نے اپنے پتہ سنگم کے نام پر سنگم راجبنس کی ستھاپنا بجائنگر کی بجائنگر سمراج کی راجانیا کرمسہ انے گڑی یا انے گونڈی اور بجائنگر پینڑو گونڈا پینڑو گونڈا تتھا چندرگری تھی ہمپی جو ہے بجائنگر کی پرانی راجانی کا پرتنید کرتا ہے بجائنگر کا برطمان نام ہمپی یا ہشتناوتی ہے جو اس میں بجائنگر تھا وہ اب ہمپی یا ہشتناوتی نام سے جانا جاتا ہے موسیقی